عورت کی ذمہ داری کیا ہے؟ عورت کی ذمہ داری بہت دیکھیں عورت کی ذمہ داری سمجھنے کے لیے آپ آپ سمجھ لیں اس کو ہر انسان کا ایک ایک آرڈر آف ریلیشنشپ ہوتا ہے میں سب سے پہلے کیا ہوں؟ میں میں سب سے پہلے انسان ہوں اس کے بعد میں کون ہوں؟ مسلمان ہوں اس سے پہلے بلکہ مسلمان سے ہی پہلے میں توہا ہوں اور اس کے بعد میں مسلمان ہوں میں مطلب ایک انسان ہوں میری ایک سیلف ہے توہا پھر میں مسلمان ہوں اس کے بعد میں ایک بیٹا ہوں میں ایک ہزبن ہوں میں ایک باپ ہوں اور اس تاکہی مختلف آرڈر ریلیشنشپ سے ہے ٹھیک ہے؟ تو چلے انسان مسلمان اور اپنے سیلف کو چھوڑتے ہیں میری لیے سب سے ایک مرد کے لیے جو آرڈر ریلیشنشپ ہے جو پرارٹیز ہیں سب سے اہم کون پھر اہم کون پھر اہم کون وہ کون ہوتا ہے؟ یعنی میری لیے سب سے امپورٹنٹ پہلے پہلے عورتی بات کر لیتے ہیں تاکہ آپ جدہ سمجھ آئے انشاءاللہ عورت کی ایک عورت اس کا نام عائشہ ہے وہ انسان ہے وہ اس کے سیلف ہے وہ عائشہ ہے اس کے بعد وہ مسلمان ہے اور اس کے بعد وہ شادی سے پہلے وہ ایک بیٹی ہے اس کے بعد وہ ایک بہن ہے اس کے بعد وہ ایک ڈینٹسٹ ہے انجینئر ہے ڈاکٹر ہے جو چیز بھی ہے اس کے بعد یعنی اگر وہ کسی کی خالہ یا چاچی ہے تو پھر وہ ڈینٹسٹ سے بھی اوپر آئے گا اس کا ایویش ایڈا بورڈ ہے نمارکی جسے میں آپ کو لکھ کے دکھا جاتا لیکن جب وہ شادی ہوتی ہے اس کی تو اس کی جو آرڈر آف ریلیشنشپ سے وہ ریسیٹ ہوتا ہے مطلب وہ آرڈر آف ریلیشنشپ وہ بدل جاتا ہے اور وہ کیسے بدلتا ہے کہ جو سب سے پہلے وہ بیٹی تھی وہ نیچے آجاتا ہے اور سب سے پہلے وہ بی بی بن جاتی ہے اور اس کے بعد بیٹی نہیں ہوتی اس کے بعد ماں بنتی ہے یعنی ہر پرارٹی از میں آپ سکر سوال کرو نا تو مجھے لگتا کہ اکثر لوگ جواب نہیں دے پائیں گے اس لئے کیا عورت کی سب سے بڑی ریسپونسبلیٹی اولاد ہے یا ہزبنڈ ہے ہمیں اس کا کلیر آنسہ نہیں پتا ہوتا جان لیں کہ عورت کی سب سے بڑی ریسپونسبلیٹی ایز ای وائف ہے اس کا ہزبنڈ ہے اس کے بعد اس کی اولاد آتی ہے وہ ماں بعد میں ہے بیوی پہلے ہے وہ بہو بعد میں ہے بیوی اور ماں پہلے ہے وہ کسی کی بیٹی بعد میں ہے وہ بیوی اور ماں پہلے ہے تو the order of relationships resets when a woman gets married to a husband to a man پہلے وہ کیا تھی بیٹی بہن خالہ یا پھپو ڈاکٹر یا ڈینٹیز جو بھی اس کا پروفیشن تھا جیسے شادی ہو اس کی یہ ریسپونسبلیٹی ہو گیا اور سب سے پہلے اس کی اسپونسبلیٹی آگے she is a wife now and then she is a mother and then she is a daughter and then she is a بہو and then she is a dentist اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ order of relationships جو ہیں جو عورت کا order of relationships ہے وہ سب سے پہلے جب وہ گھر آئی سب سے پہلے ساس یا سسر ہیں پھر وہ بن جاتی ہے ماں پھر تیسرے نمبر پہ کہیں شہر آ رہا ہوتا ہے شہر کہتا ہے یہ تو میرے لئے تو آئے کوئی نہیں ہے یہ تو میرے بچوں کو پالنے کے لیے اور گھر میں کھانا چاہنا پکانے کے لیے اور ماں باپ کے لیے آئی ہے تو مجھے ایک میڈی چاہیئی تھی چھیکے جی یہ کام شم کرتی رہے میں تو باہر مو مارتا ہوں جا کے اس نے تو کبھی ہزبنڈ کو ٹاپ پرارٹی نہیں دی کہ میں ماں بعد میں ہوں اور وائف پہلے ہوں میں بہت جو ہے وہ عورت کا احسان ہے اور ماشاءاللہ پوری دنیا میں سب کانٹیننٹ کی سپیشلی مسلم وائیوز جو ہے نا وہ فیمس ہیں وائیوز لیکن عورت کا فرض نہیں ہے ان کی اپنے ساتھ سوزری خدمت کرنا یہ اس کا احسان ہے امیجن ہمارا ساتھ والا پڑوسی روزانہ آ کے ہمارے ماں باپ کو کھانا سرف کرتا اور کھانا کھلاتا ہے روزانہ پچھلے تین سال سے یا دس سال سے کبھی ہم اسے بتمیزی کریں گے کبھی اس کی کوئی نیڈ ہوگی جو وہ کہے گا ریکویسٹر ہے گا ہم کہیں گے یار ٹھیک ہے میں نہیں کر رہا نہیں ہم تو بھاگیں گے کہ آپ کا تو اتنا احسان ہے امیجن جو آپ کے گھر میں محسی آتی ہے وہ جب آپ کے والدین میماروں وہ کہے ٹھیک ہے میں ہمہینے کے لئے رک جاتی ہوں میں ان کو کھانا بھی کھلایا کروں گے دبایا بھی کروں گی تو آپ کبھی اس کی بات کا انکار کریں گے کبھی اسے میس ٹریٹ کریں گے نہیں کیوں کیونکہ اس کا تتنا بڑا احسان ہے آپ پہ تو جو آپ کی بیوی ہے وہ جو آپ پہ روزانہ اتنا بڑا احسان کر رہی ہے بائے ٹریٹنگ یور پیرنٹس سو ویل کھانا پکا کے کھلانا اور وہ بنا کے دینا اور گھر کا وہ بھی سنبھالنا کیا احسان کا بدلہ احسان نہیں ہے بلکل احسان کا بدلہ احسان ہے تو ہم لوگ جو بیسکلی باہر کبھی میٹنگ پہ ہوتے ہیں اگر ہم لوگ بی بی گھر میں رات کو لیٹ انتظار کر رہی ہے and then we expect کہ جب ہم گھر آئیں گے تو وہ روٹی بھی پکائے گی اور کھانا بھی وہ مجھے گرم سرف کرے گی اور کال بھی نہیں کرتے کہ میں لیٹ ہو جاؤں گا بجائے کہ ہم اس کو کال کرتے کہ میں لیٹ ہو جاؤں گا یا پھر یہ کہتے ہیں کہ تم پلیز میرا ویٹ کرنا کہ آج میں باہر سے کھانا کھا رہا تو میں باہر سے کھانا لے کے آؤں گا کیوں کیونکہ میں نے آج باہر سے کھانا کھایا ہے and i want you to eat the same which i ate تو ہم کٹے ملکے بھی انشاءاللہ کھائیں گے میں یہاں پہ تھوڑا سا ہولا ہاتھ رکھوں گا اور تمہارے پاس آگے کھاؤں گا تو this is this should be done لیکن ہو کیا رہا ہے کہ وہ رات کو موصوف جو ہیں وہ ساڑھے دست گیارہ مجھے گھر آ رہے ہیں اور امیجن کریں گے بی بی گرم گرم روٹی پکا کے دے گی اور وہ کھانا سرف کرے گی سبحان اللہ اور عورتیں کیا غلطی کرتی ہیں کہ انہوں نے اپنے اولاد کو husband پر priority دی ہوتی ہے یعنی وہ ماں پہلے بنی ہوتی ہیں اور بی 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 بات میں بنی ہوتی ہیں یا وہ بہو پہلے ہوتی ہیں وہ شہر کی جو wife ہیں بعد میں ہوتی ہیں اور اسے پوری جو نظام میں زندگی درم بھرا مجھتا ہے واللہ ہی اگر order of relationships ٹھیک نہ ہوا کسی انسان کا تو اس کی life اور اس کی marriage صحیح نہیں چل سکتی ہے